کانچ گنچ کے گج گنڈوار نگر میں نشلک نیچ چکسہ شویر کا آجن شویر میں عمری مریضوں کی پسنکھیا رائے بریلی کے سبی تحصیل پر منایا گیا سمدھان دیوز سمسیاؤں کے توریت نستارن کے نردیش رائے بریلی میں کرلوں کی لاغت سے بنے سمدھائی سوچالے میں پڑے ملے ہیں تالے سوچالوں کے رکھ رکھاؤں میں آ رہی ہیں دکتیں نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے سٹی مونٹیسی سکول کے ترتو ادھان میں وشک کے مکھ نیادیشوں کا تیسواں انتراشتی سمیلن آگامی انیس سے بائیس نومبر تک آن لائن اوجود کیا جا رہا ہے بچوں کے سندر اور سرکشت بھوش کی اپیل پر ویبین دیشوں کے راستپتی پردان منتری سانسط کے ادھیاکش نیائے منتری سدن سدس ایوام وش و پرسید شانتی سنگٹنوں کے پرمک سمیت ستاون دیشوں کے مکھ نیادیشوں اور کانونوید اس انتراشتی سمیلن میں اپنی بھاگیداری نبھائیں گے اس کے علاوہ پرہاوشالی انتراشتی کانونویوستہ کے ساتھ ہی ایکتہ شانتی اور سوہارد سے اوٹ پروت وش ویوستہ کے استھاپنا پر گہن چرچہ اور پریچرچہ کریں گے دیکھیں یہ جو چیپ جتریس کانونوی ہماری ہو رہی ہے یہ بھارتی سمیدھان کے انوچھے تکیابن پر ہو رہی ہے اس کا پاٹ اس پرکار ہے the street shall endeavor a. to promote international peace and security b. maintain just and honorable relations between nations c. first respect for international law and d. encourage settlement of international disputes by arbitration ارتھات بھارت کا گھن راجی یہ پردن کرے گا کہ سارے بھیش میں شانتی ہو سارا بھیش سورکشت ہو نمہ دو بھارت کا گھن راجی یہ پردن کرے گا کہ سانتار کے بیوین راشتروں کے بیچ نیایپون سمبند ہو اور سمان جھرک سمبند ہو تیسرا بھارت کا گھن راجی یہ پردن کرے گا کہ سارے بھیشوں کے لئے ایک خانوروں اور سبھی راشتروں کا سمان کریں اور چوتھا بھارت کا گھن راجی یہ پردن کرے گا کہ جیدی آپس ہی مدبید ہو جائے دو دیشوں کے بیچ تو ان کا نپٹارہ آرمیٹریشن تے ہو نہ کی آرمامیٹ سے نہ کی آرمی سے نہ کی یدھوں کے دورہ تو اس وشے پر یہ ایسا سمبندان ہے تو دنیا کے کسی سمبندان میں اس طرح کا پرابیدان نہیں ہے جو بھارت کے سمبندان میں ہے اور یہی ایک کارن ہے یہ انگرین فیکٹ جو ہماری دیش کی فیلسفی ہے بس ادھائی و کٹم مکم کی یہ اس میں سے یہ نکلا ہے تو اس طرح کا پرابیدان سمسار کے کسی سمبندان میں نہیں ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ بھاری تعداد میں چیپ جیٹیسز، جیجیس، راجپتی اور پردان منتری اس سمبندان میں آرہی ہیں خبر آگرہ سے جہاں کانگریس پردیس ادھائکس برزلال خبری کا شہر آگمن پر کانگریس کار کرتاؤں نے بھوے سوگت کیا پردیس ادھائکس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ان سرکار کی کلی آلوشنہ کی ہے اور بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے راہول گاندی دیش کو جوڑنے کا کار کر رہے ہیں پتھکاروں نے اپچناو کانگریس پتیاسی نہ اتارنے کے سوال پر کانگریس ادھائکس بستے نظر آئے آج ہر کانگریسی کا دیش کے ہر مت آتا تھا ہر ایک انسان کا نیتک دائیت تو بنتا ہے سہید پوروے پردھان منتری آئرن لیڈی اندرہ جی کے جنم کو یاد کرے کیونکہ انہوں نے اس دیش کو ایک بنائے رکھنے کے لیے ایک نئی دو نئی درجنوں گولیاں کھائی ہیں لیکن اس دیش کو چکڑوں میں نہیں بٹنے دیا آج انہوں نے اس دیش کو جو کچھ بھی دیا ہے دن بھر میں بتاؤں تو کم پڑے گا سلطان پور میں سرسوتی شیشو مندر گیان کنج ویوکانہ نگر میں بال دیوست کا کائکرم منائے گیا اس افسر پر ودیالے کی ادھیا پکا نے دیپک پجھلت کر کائکرم کا شبھارم کیا اس پاون افسر پر بال دیوست سے سمندید ودیالے میں بچوں کے ویبین پرکار کے کھیل کود پر اکتا میں بھاگ لیا ساتھی ودیالے ادھیا پکا نے اپنے ادھبودھن میں کہا کہ بچے دیش کے بھوش ہیں آپ لوگ بڑے ہو کر اپنے دیش سماج نگر اور ودیالے کا نام روشن کریں یہ ہمارے ودیالے کا نام ہے خبر گازی پور سے جہاں سید پور کے واسو پور استدیو انٹرنیشنل سکول کے پرانگڑ میں راجستری کان کی دو پرگتہ کا بھوش شبھارم ادھگاٹن سمارو کی مکعتی ڈی ایم ارکا اکھوری اور وشیس اتی پولیس ادھکشاک اومویر سنگھ نے پردیش بھر میں آئے کھلالیوں اور ان کے پسیسچکوں سے پریچہ پرابت کیا اور وہیں مکعتی نے بتایا کہ کان کی دو ایک ویتنامی مارشل آرٹ ہے اور اس کھیل کی ویدھا کو اترپیدیش سہید پورے دیش میں بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اچھا افسر ہے کہ جلے میں ایک نئے سپورٹ کی پتیوکتہ آئیوجت ہو رہی ہے اور کونکیڈو ایک ویتنامی مارشل آرٹس ہے جیسا کہ مجھے بھی بتایا گیا اور بہت لوگ ابھی اس سے بہت جانب پرشت نہیں ہے تو ایک اچھا اینیشیٹیو ہے اس سپورٹ کو اور مین سٹری میں لانے کا اور از ار تکنیک پر سیلیفنس اور از اینڈیور پر سپورٹسمنشپ اس کو دیسٹرکٹ میں جو یاد بچے ہیں خاص کر یہاں پر سیدپور اور آس پاس کے ان میں یہ بھاگنا کے لیے اور ان میں ٹریننگ کے لیے بہت اچھا پریاست کیا گیا ہے کھیل کے ساتھ ساب سب کی بچوں کی جو فیجیکل فٹنیس سے وہ تو رہے گی اچھی لیکن ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آئے گا یہ اپنے آپ کو کسی بھی پرستیتی سے نکالنے میں چاری روپ سے سکچم ہوں گے خبر علیگر سے جہاں ہائی ٹینشن تار کی چپنٹ میں آنے سے معصوم بچے کی دردناک موت ہو گئی ہے پیڑیٹک نے پرجنوں نے بتایا کہ صبح ہائی ٹینشن تار ٹوٹ کر چھت پر گر پڑا تھا ویدو دوباک کے ادھکاریوں کو سوچنا دینے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی آکروشید پرجنوں کو اور گراملوں نے شف سڑک پر رکھ کر پدرشن کیا گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی ڈی ایس پی شوطاب پانڈے نے باچیت کر اچھیت کروائی کاش واسن دیا ہے پتب جا کے پدرشن کہیں سانت ہوا پلیگرڑ میں وہ ٹوائلٹ ڈے پر نگر نگم نے محلہ شرکشہ اور سوچتہ ابھیان کا اوجن کیا ہے تو وہیں نگر نگم کے چھالیس پبلک اور کمیرشیر ٹائلٹ کے ادھار بیڑا اٹھایا آپ کو پتا دیں کہ پبلک ٹائلٹ جلد نئے رنگ کے روپ میں دکھائے دے گا تو وہیں نئے نگر نگم کے سبھی پبلک اور کمیرشیر ٹائلٹ گوگل میپ پر اپلپد ہیں محلہ شرکشہ اور سوچتہ کے پرتیجن چاگرطہ لانے کے لیے نگر آیوت کے ندیش پر وحد ابھیان بھی شروع ہوا ہے آج نگر نگم ورلڈ ٹائلٹ ڈے آج وشو ٹائلٹ ڈے ہے 19 نومبر ہم لوگ آج ورلڈ ٹائلٹ ڈے منا رہے ہیں اور جیسے پردیش سرکار کی اور بھارت سرکار کی اپیکشہ ہے اس بار ہم لوگوں نے ورلڈ ٹائلٹ ڈے کو محلاؤں کی اسمتہ کے ساتھ جوڑا ہے اور عبداللہ کلز کاللج کے سامنے جو پنک ٹائلٹ ہے وہاں سے ہم نے ایک وشیش صفائی کا بھیان آج سٹارٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے وہاں محلاؤں کی ٹھیم پر ایک وال پینٹنگ کروائی ہے میں آپ لوگوں سے بھی انعرود کروں گی اس وال پینٹنگ کو آوشہ دیکھیں اس کے اترکتہ ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے سمارٹ سٹی کے ایلیڈیز ہیں ان سب پہ آج ٹائلٹ دیکھیں جن جاگروپتا کے پرچار کیے جا رہے ہیں رائے بریلی میں لاکھوں کی لاغت سے بنے سامدائی سوچالوں میں تالہ لٹک رہا ہے بتا دیں کہ گیامر چھتروں میں رہ رہے لوگوں کے لیے بھاری بھر کم بجٹ کھٹ کر بنائے گئے ان سوچالوں کا لاپ کسی کو نہیں مل پا رہا انہیں پریوگ میں لانے میں سب سے بڑی بادہ صاف صفائی کو لے کر آ رہی ہے سوچالے میں رکھ رکھاؤں کا ذمہ سموہوں کو سوپنے تو دیا گیا ہے لیکن اس کی صحی طرح سے مونٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے معاملہ وکاس خان ستاوہ کے گرام پنچائی ٹکرا کا ہے ہمارے گرام ٹکرا میں سامدائی سوچالے بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ آئیں آپ نے دیکھا سامدائی سوچالے لاکھوں کے تعداد سے بنا سامدائی سوچالے اس میں نہ تو بزلی نہ اس میں پانی کی بہوستہ ہے نہ اس میں کوئی بہوستہ ہے ہمارے پردیش کے مکھیا یوگی عدی تناتھ نے سامدائی سوچالے کا نرمان کروایا تھا اور میں ادیس یہ تھا کہ دلیت بستی کے لوگ بھی سامدائی سوچالے کا لاب اٹھا پائیں گے لیکن میں اپنے میڈیا پربار جی سے کہنا چاہوں گا کہ سامدائی سوچالے میں تالہ لگا ہوا اس میں موٹر تو ہے لیکن پانی نہیں آتا اس میں بزلی نہیں ہے اس میں کبھی تالہ بھی نہیں کھلتا یہاں کے گرامیڑ جو ہیں کھلے میں سوچ کرنے کے لیے مجبور ہے اس کی دیکھنا ہے پرائیم ٹیو نیو بات کر رہا ہے اتھر پردیش کے ریبلی جنپت کی جہاں پر اتھر پردیش میں بھاڈپا کی سرکار بننے کے بات سب سے پہلے ان کا کار تھا کہ سوچ بھارت مسل ابھیان کے تحت ہر گھر سوچالے دیا جائے اس کے باوجود بھی پردھان آج تک نہیں کھلا چار سال گرامیڑو نے بتا چار سال یہاں سے تالا لٹک رہا ہے اس کے باوجود بھی ادھکاری معاملے کو سنگیان نہیں لے رہے ہم بات کریں اگر رائیبلی جنپت میں لگ بھگ 989 گرام پنچائت ہیں لیکن ہر ایک گرام پنچائت میں سمدائک سوچالے کا نرمان کر آیا گیا جو کی 5 سے لے 7 لاک روپای تک خرچ کیا گیا لیکن اس دھن کا کتنا اپیوگ کیا گیا کتنا دھن کا بندرباد کیا گیا ادھکاری بھی اس معاملے کو سنگیان نہیں لے رہے آخر ادھکاری کے کانوں میں جوکیوں نہیں رہی کیا نہ تو اس سوچالے میں پانی کی بیوستہ ہے پانی کی بیوستہ ہے پھلا معاملے کو سنگیان جنپد کی نہ موکی بکاس ادھکاری سیڈیو لے رہی ہیں نہ جلیاد کاری مال سری واسطو لے رہی کیول کھانا پورتی کی جا رہی ہے جیسے بھی سرکاری کوئی دوست کمار کے ساتھ بلون کمار کی خاص ریپورٹ خبر کانپور سے جہاں ایودیہ کاشی کے بعد پرمت شیو مندر کاری دور کا نرمال کار قریب سالے تین کروڑ روپے کی لاغ سے کیا جا رہا ہے سانسا ست دیو پچوری نے کاری دور کا نرکشن کر سڑک چوری لائٹ پارکنگ نرمال کار جلد پورا کرنے کے نردیش دی ہیں پروجناو کے تحت بیگر ہوئے گریب پریواروں کو پرنہ بسانے کی اچھے دوستہ کی جائے ویدھان سبا کے نرمال وکاس کاریوں کی ہوئی ہے بیٹھک بیٹھک پر سوال پوچھنے پر سانسا نے کہا کی یوجنہ ہوتے بکاس ہوتا اور یوجنہ اتر پر سرکار کانپور کو دے رہی سمارٹ سٹی اپنے آپ میں بہت بڑا پروڈیکٹ ہے کانپور کو سمارٹ بنانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کانپور میں سو نئی بسیں الیکٹرک سے چلنے والی چل نہیں چارجنگ اسٹیشن آج بن گیا جس ہم لوگوں نے لکار پند کیا اہروا میں تو بکاس ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے علی گھر میں جنرل سٹور کی دکان میں آگ لگ گئے جس کے چلتے لاکھوں کا نقصان ہو گیا تو وہیں دکان دار نے اگیاد لوگ پر دکان میں آگ لگانے کا آروب لگایا پورا ماملہ اگلاس ہاترس روٹ رام لیلا میدان کے سامنے سٹیج جنرل سٹور کی دکان کا ہے دکان آگ لگی ہوئی ہے آرس جیسے میں چاہوی لے کر چلا راست میں فائر بگریٹ کو سوچت کر دیا یہاں اے پر دیکھا تو میرے دکان میں بہت جو سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں چٹر کو اٹھانے کو پریاس کیا لیکن چٹر اٹھ نہیں بایا پھر فائر سٹر اٹھا کر گئی اور اپنی پانی دھار سے آگ بجا آیا ہے کوشش یہ کہ میری دکان میں لائٹ کا کنیکشن ہے نہیں کوشش یہ کی جار ہے لیکن ابھی کوئی تک کچھ پتا نہیں لگا کہ کس کو جیسے آگ لگی ہے دیوریہ میں ڈیم جیتین پتاب سنگھ نے ویپرنر ویواغ دوار آسن چالیت برہز بلاک میں راجکی دھان کرے کے مرزا پور کا نشن کیا کسانوں نے دھان کرے کا بکتان کرنے میں جلدکاری سے ڈیپٹی آر ایمو سے سپسٹی کرنا مانگا ہے تو وہیں ڈیم نے کہا کہ کسانوں سے کرے کیے جانے والے دھان کے مول کا بکتان حیدو شاسند اور 48 گھنٹے میں افدین ادھالیت کی گئی ہے سمی سیمار کے بھیتر خاتے میں بکتان نہ ہونے پر چواب دہی تی کر کروائی کی جائے گی گی خاتے خاتے مٹ سکھا گی سرخانی مٹ گی سکھا گی سکھا کتھا ہم ٹھا کو ڈی 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 ٹھا ڈی 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 خبر رائے بریلی سے جہاں سمدھان دیوست کے افسر پر جلادکاری مالہ سے واسطہ اور پولیس ادھک شک علوک پیدرشی نے فریادیوں کی سمسیاں کے توریت نستارن کی سمدھ میں ادھکاریوں کو آدیش دی ہیں ساتھی چلپت کی سبھی تشریلوں پر سمدھان دیوست پر فریادیوں کی سمسیاں سن نستارن کار کیا گیا کازگنج کے گنج گڑوارا نگر پالی کا پرشت کے پرانگڑوں میں ایک نشلک نیت چکرسہ سیور کا ایوجن کیا گیا چکرسکوں نے مریضوں کی آنکھ کا پرشن کر چشمہ واد دوائیاں ویتیت کی ہیں تو وہیں نگر پالی کا پرشت گنج گنڈوارا کے پرانگڑوں میں شری جی بابا نیت چکرسہ سنستان مطرہ اور شام سٹی لیمٹیڈ نے آنکھوں کے نشلک کیمپ کا ایوجن کیا تھا کیمپ میں ایک سو اسی مریضوں کے پنجھگن کر آیا ساتھی نیت چکرسکوں نے مریضوں کے نیتروں کا سوال پرشن کر دوائے اور چشمہ بھی اپلٹ کر آئے وہیں اٹھانوے روگیوں میں موتیہ بند کی شکایت ملیا جنہیں آپریشن کے لیے شری جی بابا نیت چکرسالے مطرہ بھیج دیا گیا خبر صدات نگر سے جہاں ڈومریا گنج کے پور ودائق راگویند پرتاب سنگھ نے ریسٹ ہاؤس میں پریس وارتہ آجت کر امرگرد صحیح سمان یاترہ ریلی اور امرگرد محصف دوزار بائیس کے آجن سے سماندی جانکاری دی انہوں نے اکیس سے بائیس نومبر تک امرگرد صحیح یاترہ چھبیس اٹھائیس نومبر کو امرگرد محصف میں جنپدوازیوں سے شامل ہونے کی اپیل کی ہے کائکرم کا مکہ ادھے جنپدوازیوں کو اٹھارہ سو اٹھاون میں شہید ہوئے کرانتیکاریوں کے جیون پر پرکار ڈالنا ہے امرگرد کے بارے میں جن جن تک جانکاری ہو اور لوگ دوروں کی انبوتی کر چکے اکیس بائیس تاریخ کو ہم امرگرد صحیح یاترہ کرنے جا رہے ہیں اور چھبیس اٹھائیس اٹھائیس کو کونہ محصف بیون نبیسیوں پر گوشتی ان کے نام پر بہت بڑا میلا اور ایک سام صحیحیدوں کے نام پر تین دن کا گاری کرم اور اسی لئے آج میں چکی اس پر چرچہ کرنے کے لئے جن جن تک امرگرد کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہو چکے وہ اپنے پوروجوں کے بلگان پر گوھروں کی انبوتی کر سکیں اسی لئے یہ آج کا یہ ہمارا پریسوارتہ آپ لوگوں کے بیش میں ہے خبر علیگرد سے جہاں بھارتی کسان یونین کے کارکرتاؤں نے دھرنا پزشن کر تلصیل دار کو پانس سو تری مانگو کا گیا پانسو پا ہے کسانوں نے بتایا کہ بھاری بارش سے کسانوں کے کئی بھگا فصلیں نسٹ ہوئیں جس کا محافظہ سرکار کی طرف سے جاری نہیں ہوا کارکرتاؤں نے پرشاسن سے آوارہ جانوروں اور جر جر ودود لائن سے بھی نجات دلانے کی گوہا لگائی ہے پردرشن کے دوران چودری ہرپال سنگھ سمیت کسان یونین کے کئی کارکرتاؤ پستیت تھے بجلی کے بجلی آپورتی تھپ ہو گئی ہے پردیشور میں اور برسات کا پانی آسمان سے آنے ہی رہا ہے نہر رازبہ مہنانوں میں پانی نہیں ہے اب جو کسانوں نے بازرہ دھان کی فصلیں جو کریں ہیں اس میں پانی کی کمی ہے اس سے پانی کی کمی سے پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے لیکن پردیش سرکار جو ہے پٹواری کانو کو تحصیل داروں کو اور وہاں بھیج بھیج کے وہاں گاؤں میں خیتوں میں بھیجنے کی بات کہہ رہی ہیں تو وہ تو اپنا کہہ رہے ہیں کہ سوک ہی نہیں ہے دھانا اور بازرہ جب پروڈکشن کم ہو گیا ہے تو ہمیں پروڈکشن ہم یہ مانن کے چلنے ہیں کہ آدھی پیدا بار ہوگی دھانا اور بازرہ اور مکہ ان فصلوں میں پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساہس سرکا